بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ اس میں ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ عدب کیا ہے عدب کی تعریف کیا ہے عدب کی مختلف تعریفیں جو کی گئی ہیں وہ کیا ہیں اور عدبی تحریر میں کیا فرق ہوتا ہے اور یہ بھی ایک اہم سوال ہوتا ہے جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے عدب پڑا ہے تو عدب کی تعریف کیا ہے عدب کسے کہا جاتا ہے عدب یا لٹریچر جو ہے وہ کیا ہے اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ کوئی جامع قسم کی تعریف یا کوئی حتمی قسم کی تعریف جو ہے یا کوئی کنکریٹ قسم کی ٹھوز قسم کی تعریف ہم عدب کی نہیں کر سکتے عدب کے بارے میں مختلف نقادوں نے اور مختلف ماہرین یا مختلف سکالرز نے جو اس کی تعریفیں بیان کی ہیں تو انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ عدب میں کونکر خصوصیات پائی جاتی ہیں اور ان کو ہم دیکھیں گے ان پر ہم ایک نظر ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ عدب کیا ہے تو اس پر بھی بات کریں گے اور عدب کی اقسام کیا ہیں عدب کی اصناف کیا ہیں اور عدب سے ریلیٹڈ جو دیگر موضوعات ہیں یا دیگر جو نقات ہیں تو ان پر بھی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم عدب کی مختلف تعریفیں دیکھتے ہیں تو میتھوارلڈلٹ عدب کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ علم جو کتاب کے ذریعے ہم تک پہنچے وہ عدب ہے اب اس تعریف کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ کسی دبان میں لکھے گی تمام کتابیں جو ہیں وہ عدب میں داخل ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بحث طلب بات ہے اور اس پر بحث ہوئی بھی ہے کہ بھئی عدب جو ہے اگر آپ کتابوں کا عدب کہتے ہیں تو پھر کتابیں تو ریادی کی بھی ہوتی ہیں کتابیں تو جیومیٹری کی بھی ہوتی ہیں کتابیں تو سائنس کی بھی ہو سکتی ہیں تو یہ کس طرح ہم عدب اس کو کہہ سکتے ہیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ عدب کا ایک وسی مفہوم ہے اور ایک محدود مفہوم ہے وسی مفہوم میں ہم کسی بھی شعبے کی کتاب کو اس شعبے کا لٹریچر کہتے ہیں مثال کے دور پر سائنس کا لٹریچر اور میڈیسن کا لٹریچر فلانچیز کا لٹریچر یہ ایک اس کے وسی معنی ہے لیکن محدود معنیوں میں ہم عدب کا اطلاق صرف عدب پر کرتے ہیں یعنی خالص عدب پر یعنی یہ شاعری ہے یہ ناول ہے افثانہ ہے ڈراما ہے سفرنامہ ہے خاکہ ہے اس کے ذمبی چیزیں جو ہیں جن کو ہم سب لوگ عدب سمجھتے ہیں تو محدود معنیوں میں ہم عدب کی صلاح کے اطلاق ان چیزوں پر کرتے ہیں اب ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھے ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ عدب کیا ہے یعنی ہم جانتے ہیں کہ عدب کیسے کہا جاتا ہے ہم شاعری پڑھتے ہیں ندبے پڑھتے ہیں غزلے پڑھتے ہیں افثانے ناول ڈرامے پڑھتے ہیں یہ ساری چیزیں عدب میں داخل ہیں لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا گیا کہ عدب کی تعریف کرے اور آپ سے یہ کہا کہ شاعری افثانہ ناول ڈراما یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عدب ہیں یہ عدب میں داخل ہیں تو آپ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو عدب کا حصہ ہے لیکن عدب کی آپ کوئی تعریف کریں کہ عدب میں اور غیر عدب میں ہم کیسے امتیار کر سکتے ہیں عدبی تحریر میں اور غیر عدبی تحریر میں ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں تو اس کی پوائنٹ کی طرف ہم ابھی آئیں گے پہلے ہم ان تعریفوں پر نظر ڈالتے ہیں میتھیو آردلٹ کی تعریف ہم نے پڑھ لی ہے اب ہم دوسری تعریف دیکھتے ہیں جو وارٹر پیٹر کی ہے وارٹر پیٹر نے عدب کی تعریف یہ کی ہے کہ عدب واقعات یا حقائق کو صرف پیش کر دینے کا نام نہیں بلکہ عدب کہلانے کے لیے اظہار بیان کا تنوو ضروری ہے یعنی ان کے نزیق عدب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف حقائق ہی بیان کر دیے جائے افیکٹس ہی بیان کر دیے جائیں بلکہ اظہار بیان پر توجہ دینا اور اظہار بیان کا تنوو جو ہے تو اس میں ویرائٹی جو ہے اظہار بیان میں تو یہ بھی وہ ضروری قرار دیتا ہے عدب کے لیے پھر اس کے بعد ایک تعریف ہے جو کہ کارڈینل نیو مین کی ہے کارڈینل نیو مین کہتے ہیں کہ انسانی افکار خیالات اور احساسات کا دبان اور الفاظ کے ذریعے اظہار عدب ہے یعنی انسان کے جو افکار ہیں خیالات ہیں اور احساسات ہیں فیلنگز ہیں اور تھوٹس ہیں اور اس کے جو جذبات ہیں ان کا جب لفظوں کے ذریعے اظہار ہوتا ہے تو یہ عدب ہے پھر جب ہم اردو نقادوں کی ذرف آتے ہیں تو ڈاکٹر عبادت بریلوی نے عدب کی تعریف سرے کی ہے کہ انسان کے جذبات و احساسات میں جو موجیں برابر اٹھتی ہیں ان کو خوبصورت الفاظ کا جامع پہنا دینا عدب کہلاتا ہے یعنی جذبات و احساسات میں موجیں اٹھتی ہیں اور ان کو لفظوں کے ذریعے آپ جب پیش کرتے ہیں تو یہاں پر بھی عدب کا تعلق جذبات اور احساسات کے ساتھ ہو گیا پھر ڈاکٹر سید عبداللہ نے عدب کی تعریفیہ کی یہ ہے کہ عدب وہ فن لطیف ہے جس کے ذریعے عدیب جذبات و افکار کو اپنے خاص نفسیاتی و شخصی خسائل کے مطابق نہ صرف اظہار کرتا ہے بلکہ الفاظ کے واسطے زندگی کے داخلی اور خارجی حقائق کی روشنی میں ان کی ترجمانی اور تنقید بھی کرتا ہے تو یہ وہ تعریف ہے جو ڈاکٹر سید عبداللہ نے کی ہے پھر شان الحق حقی نے عدب کی تعریفیہ کی ہے کہ عدب ایک تخلیقی عمل ہے اور تخلیق کے امکانات لا محدود ہیں تخیل الفاظ کے ذریعے اظہار پاتا ہے یہی اس کی شرطیں لازم ہیں تو یہ مختلف تعریفے ہیں کہ جو مغربی نقادوں نے کی ہیں اور اردو نقادوں نے کی ہیں اور انہوں نے اپنے طور پر کوشی کی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ عدب جو ہے وہ کیا ہے تو ان تعریفوں سے اور دیگر جو تعریفیں ہیں ان سے عدب کے بارے میں جو ایک تصور ملتا ہے ایک تصور ایک آئیڈیا حاصل ہوتا ہے وہ اگر ہم اپنے لفظوں میں بیان کریں تو عدب جو ہے وہ ایک ایسی تحریر ہے کہ جس میں جذبے اور تخیل کو بھی عمل تخل ہو یعنی صرف حقائق یا ٹھوس فیکٹس جو ہیں ان کو ہی بیان نہ کیا جائے صرف معلومات فرہم نہ کی جائیں بلکہ جذبہ اور تخیل بھی مصنف کا جو ہے اس میں شامل ہو یعنی وہ تحریر آپ کے جذبات کو بھی اپیل کرے اور اس میں مصنف نے اپنے داخلی جذبات و احساسات کی بھی اکسی کی ہو اب اس کا مطلب بھی ہوا کہ ہم اگر عدبی تحریر میں اور غیر عدبی تحریر میں فرق کرنا چاہیں تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ تحریر کہ بغیر کسی تخیل اور جذبے کے وہ ٹھوس حقائق آپ کے سامنے لاتی ہے معلومات کے انفرمیشن آپ کے سامنے لاتی ہے تو وہ عدب یا لٹریچر نہیں ہے لیکن وہ تحریر کہ جس میں مصنف نے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیا ہو اور وہ اپنے جذبات و احساسات میں آپ کو بھی شریک کرے اور وہ زندگی کے بارے میں یا کسی بھی جذبے کے بارے میں جو کچھ بیان کرتا ہے وہ ایک خوبصورت رنگین اور دلکش حسلوب میں وہ آپ کے سامنے لائے تو اس کی تحریر کو ہم عدبی تحریر کہیں گے اور اب جذبے اور تخیل کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیر جذبتی انداز میں کوئی واقعہ بیان کر دیا گیا یا کوئی بات کر دی گئی اور کوئی اس میں تخیل کی رنگ یا میزی بھی نہیں ہے جس طرح کوئی واقعہ ہوا ہے اسی طرح پیش کر دیا گیا تو یہ پیشکش جو ہے یہ ان معنوں میں جو معروف معنی ہے عدب کے تو ان معنوں میں یہ پیشکش جو ہے یہ عدب کے دورے میں نہیں آتی لیکن اگر کسی چیز کو اس انداز میں پیش کیا گیا کہ اس میں تخیل کی رنگ میزی بھی آ گئی ہے اور اس میں ایک مصنف کے اپنے جذبات بھی شامل ہو گئے اور اس کے احساسات بھی شامل ہو گئے تو اس تحریر کو ہم پھر عدب کہیں گے تو یہ تو عدب کے بارے میں بنیادی باتیں تھی کہ عدبی تحریر جو ہوتی ہے اس میں عام تحریر کے برعکس جذبے اور تخیل کی امیزش بھی ہوتی ہے جذبے اور تخیل کا ملدخل بھی ہوتا ہے اور اس میں جذبات و احساسات کو پیش کیا جاتا ہے اب ہم دوسرے نکتے کی طرف آتے ہیں اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ عدب کی اقسام جو ہیں وہ کتنی ہیں ٹائپس آف لٹریچر جو ہے وہ کون کونسی ہیں اقسام ہیں عدب کی تو ان کی تردیبی صرف بنتی ہے کہ شائری یعنی پوئیٹری افسانوی نصر یعنی فکشن غیر افسانوی نصر یعنی نون فکشن اور ڈراما تو یہ چار جو ہیں یہ عدب کی مخلف شاخے ہیں اب شائری میں تو شائری کی تمام مصاف آتی ہیں مثال کے دور پر غزل ہے نظم کی مخلف قسمیں ہیں یہ مرسیہ ہے اور یہ مصنوی ہے اور یہ آزاد نظم ہے اور بہت سی قسمیں ہیں تو یہ سب کو جو ہے یہ شائری میں آتا ہے یا پویٹری میں آتا ہے یہ اس شاخ میں آتا ہے دوسری شاخ جو ہے وہ فکشن یا افسانوی نصر کی جو ہے اس میں وہ نصر آتی ہے جس میں کوئی کہانی بیان کی گئی ہو یعنی کہ داستان ہے ناول ہے افسانہ ہے وہ نصر جس میں کوئی کہانی بیان کی گئی ہو کوئی قصہ بیان کیا گیا ہو تو اسے افسانوی نصر یا فکشن کہتے ہیں اور وہ نصر جس میں کوئی کہانی یا قصہ بیان نہ کیا گیا ہو وہ غیر افسنوی نصر یا نون فکشن کہلاتی ہے مثال کے دور پر انشائیہ ہے مضمون ہے سفردامہ ہے سمنہ ہومری ہے یہ ساری کی ساری نصر کی وہ اصناف ہیں جن میں قصہ یا کہانی نہیں ہے تو یہ اصناف جو ہیں یہ نون فکشن میں یا غیر افسنوی نصر میں آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ درامے کو بعض لوگ فکشن میں ہی کمار کرتے ہیں بعض لوگ الہدک کمار کرتے ہیں تو اگر ہم الہدک کمار کریں تو پھر عدب کی چار شاخیں بن گئی شائری یعنی پویٹری فکشن یعنی افسنوی نصر نون فکشن یعنی غیر افسنوی نصر اور ڈراما تو یہ چار عدب کی مختلف شاخیں ہیں اور مختلف اقسام ہیں اللہ حافظ